ایک اعتراض میرے سامنے یہ آیا کہ بھائی آرد بھائی ایک بات تو سنجاؤ اللہ رب العزت نے تمام تر آسمانی کتابوں کو نازل کیا تمام صحائف کو نازل کیا سب کا سب اللہ کا ذکر ہے اس میں کسی کو کوئی دورائے نہیں ہے یہ تورات بھی اللہ کا ذکر ہے ضبور بھی اللہ کا ذکر ہے قرآن مجید بھی اللہ کا ذکر ہے انجیل بھی اللہ کا ذکر ہے اور دیگر جو صحائف انبیاء پر نازل ہوئے وہ بھی اللہ کا ذکر میں سب شامل ہے یہ سب اللہ کا ذکر ہے یہ سب اللہ کو یاد کرنے کے لیے اپنے دھیان کو اللہ کی طرف لگا کے رکھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے یہ بات تو ساری اپنے جگہ پہ ہو گئی ہے اب قرآن مقدس کی وہ آیت جو آپ لوگ قرآن کے تحفظ کے نام پہ پیش کرتے ہو قرآن مقدس کی وہ آیت جو آپ لوگ قرآن مقدس کے تحفظ کے نام پہ پیش کرتے ہو کہ قرآن اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کو تبدیل کیا جا سکے وہ ہے کہ بیشک ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے hes تو یہاں پہ یہ تو نہیں کہ انا نحن نزل القرآن یا انا نحن نزل القتاب یا دیگر جو قلاع پاک کے نام آتے ہیں وہ تو نہیں فرمایا انا نحن نزل ذکر تو ذکر میں تو تمام تر کتاب ہیں اور تمام تر صحیح آجاتے ہیں تو پھر جب ان کی تبدیلی ممکن ہے تو اس کی کیوں نہیں سوال بہت ایک لگنے والا تھا کہ یہ تو واقعتاً بہت عجیب بات ہو گئی کہ بہت مضبوط قسم کی بات کر دی اگلے نے تو وہاں پہ ایک چیز سمجھ بھی ہے کہ جو دینی مدارس میں آٹھ آٹھ سال طلبہ کے لیے جاتے ہیں اور ان کے زندگی کو نچوڑ دیا جاتے ہیں اور عموماً سولہ سے چومیس کے درمیان کا وقت ہوتا ہے یا سترہ سے پچیس یا یہ وہ کریم وقت جو انسان اپنے زندگی کی راہوں کو تلاش کرتا ہے اور اپنے آگے مستقبل کو بنانے کی محنت کر رہا ہوتا ہے وہ لے کے نچوڑ دیتے ہیں بندہ کسی اور کام کا نہیں رہتا وہ اس طرح کے سوالات کے بعد چیز پتا چلتے ہیں یعنی جو کام یہ کر رہے ہیں در حقیقت وہ تحفظ دین کا اہم ترین مقصد ہے اس پر انشاءاللہ ایک آگے پیغامات دو الگ بننے والے ہیں کہ دین کا تحفظ مدارس کیسے کر رہے ہیں اور جو علوم دینیہ کے لیے آٹھ یا دس سال لیے جاتے ہیں اس میں پڑھایا ہے کہا جاتے ہیں انشاءاللہ مستقبل میں دو چیزوں کو بات کرنے لگے تو اس سوال کے جواب کی طرف واپس آتے کہ اس سوال کے جواب پہ پہلے دل بڑا پریشان ہوا کہ یہ ہے کہ کیا چیز ہے پھر اچانک جب دھیان دیا نا آیت پہ تو بات یہ سامنے آئی کہ ایک ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا یہ نَزَّلْنَا نے میرا کام آسان کر دیا قرآن مقدس اتنی وسیع کتاب ہے اور اس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر اتنا بڑا سمندر اور ایک بیش بھا خزانہ رکھتا ہے کہ اس کو سمجھنا اور اس کی گہرائیوں تک پہنچنا ہم جیسے ہوں گے لیے نا ممکن ہیں ہم ڈھوپتے ڈھوپتے اپنی زندگی گزار دیں گے اور قرآن کے ایک فیصد حصے کو نہیں سمجھ سکتے قرآن میں اتنی گہرائی ہے اب اس ایک آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے قرآن کو باقیر تمام تر کتابوں صحیح سے کیسے نکال کے باہر رکھے کھڑا کر دیا ہے کہ انسان کی ذہنی ذہن دنگ رہ جاتا ہے اللہ پاک فرمانا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ اب نَزَّلْنَا نَزَلَا سے نَزَّلَا يُنَزِلُ تَنزِلًا باب تفعیل آگیا ہے اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی عمام الناس کے تو بالکل ماتھے کے اثر کے اوپر سے چلی گئی کہ باب تفعیل اور باب افعال کیا ہوتا ہے باب تفعیل اور باب افعال کیا ہوتا ہے دونوں کا مطلب کیا ہے نزول کے معادہ کے معنی کیا ہے لغت میں یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے پتا نہیں ہے لیکن اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ نَزَّلْنَا کے معنی اتارنے کے نہیں ہے نَزَّلْنَا کے معنی اتارنے کے نہیں ہے اتارنا نزول کے معنی میں ہے نزول اتارنا نزلنا جب نزول باب تفعیل میں جائے گا تو اہستہ جز بجز کر کے ایک ایک دو دو آیات کر کے ایک ایک دو دو صورتیں کر کے نازل کرنا ایک ایک دو دو آیات کر کے ایک ایک دو دو صورتیں کر کے نازل کرنا یہ اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا کے معنی ہے اور باقی تمام تر کتابوں کو ایک ساتھ اتار ہے تو تمام کو جب اتارنے کی بات آئی تو تورات ایک ساتھ آئے غبور ایک ساتھ آئے انجیل ایک ساتھ آئے صحائف ایک ساتھ آئے لیکن جب قرآن مقدس کی بات آئے تو وہ اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا اِنَّا نَحْنُ نَزْلْنَا جب یہ اہستہ اہستہ نازل ہوا اس کے نازل ہونے کی وجہ سے اہستہ اہستہ یہ قرآن باقی سب سے الگ ہو گیا اور جو اِنَّا لَحُولَ حَافِظُونَ کی بات آئی نا وہ خاص ہو گئی قرآن مقدس کے ساتھ وہ خاص ہو گئی قرآن مقدس کے ساتھ اب اگر کوئی یوں کہے کہ قرآن کی بارے میں انزال بھی آئے اور نزول بھی آئے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي رَيْلَةِ الْقَدْرِ اور دوسری طرف آپ کہہ اِنَّا نَحْنُو نَزَلْنَا تو نَزَلْنَا بھی آگیا اِنزَلْنَا بھی آگیا اس کا کیا مطلب ہے تو جب قرآن کو سمجھنے کے لئے انکار حدیث آ جائے گا جب کوئی بندہ حدیث کو ماننے سے انکار کر دے گا تو وہ قرآن کو زندگی بھر نہیں سمجھ سکتا حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ حب العزت نے آسمان دنیا پر پورے قرآن کا نزول ایک ساتھ کیا اور آسمان دنیا سے زمین پر قرآن کا نزول آہستہ آہستہ ہوا آسمان دنیا پر جب اوپر سے نزول ہوا ہے جب یہاں تک قرآن آیا ہے تو وہ ایک رات میں ہوا ہے اس کو لیلت القدر کہتے ہیں اس کا بیان سورت القدر کے اندر ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس کو ایک ساتھ نازل کیا ہے آسمان دنیا پر وہ رات لیلت القدر کی رات ہے اور جب یہ آسمان دنیا پر نازل ہو گیا تو اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الزِّكْرَةِ ہم نے آہستہ آہستہ اس کو نیچے اتا رہے یہ جب تک آپ قرآن کے مواد کو سمجھنے کے لیے دینی علوم کو نہیں سمجھو گے عربی زبان کی گہرائیوں تک نہیں پہنچو گے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے دینی مدارس کی قدر کرنے کی توفیق دے ان علماء کی عزت اور احترام کرنے کی قدر تھے جو لوگ مدارس میں بیٹھ کے ان علوم کو پڑھاتے کہ جس کی وجہ سے تحفظ قرآن آج ہو رہا ہے اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کرنے اور کچھ بات کہنی ہو کوئی بات پوچھ نہیں ہو کوئی بشورہ دینا ہو کسی قسم کا کوئی کام ہو جو اس حوالے سے ممکن ہے تو نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ